بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلا آل محمد بسم اللہ الرحیم 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 جو اللہ ساری دنیا دا خالق ہے مالک ہے رازقو گنج بخش رنج بخش لجبال روزی رسان ہے زندگی موردہ مالک نفع نقصان دا مالک ہے بسم اللہ الرحیم حضرت اکلے ابت تک تلہ رہے گا جس نزاد صفات شان کمارات اندر نا خوشانی سی نا ہے اور نا انشاءاللہ ہوئے گا اور انگیت لا دالال بے حد و حساب سہرہ رکستان دی ریت زرات تو زیادہ بارش دی قطرات تو زیادہ اللہ کریم اپنی رحمت دا نزول فرمائے امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تھی ذات باق اور ذات گرامی تھی میں اس مالک جو قلو صدق برنا دعا دو ہاں اللہ کریم ساڑا سبدا اس مقام تے جمع ہونا اپنی باردہ آلیہ اندر قبول فرما کے لجات تذریہ بنائے اور جس طرح اج اس جامع مسجد مسلم اہل حدیث دن در جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ کریم ساڑا بار بار اپنے کاربیت اللہ دن در جمع فرمایے اج کوئی خاص مضمون یا کوئی خاص عنوان ٹاپک لیکن میں تو اڑے سامنے حاضر نہیں ہویا اج کچھ دل دیاں دلنا کرنی ہیں دل بجیا بجیا بجل پریشانے صرف احساس دلانا چاننا احساس پیدا کرنا چاننا کیونکہ میں بھی اس معاشرے دا اس سوسائٹی دا حصہ ماں بڑے بڑے واقعات گزرے پچھلے دنا دے اندر بڑے تو بڑا سنگ دل آدمی ہوئے گا جیڑا انہا واقعات نو دیکھ کے اگنور کرتے جس دس سینے دے اندر دل دھڑک رہے آئے انہا واقعات نو اگنور کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا دل ہی دل دے اندر پریشان رہی دے کڑ دا رہی دے سوچ دا رہی دے اسی جا کے دے پاس سے رہے اور ساڑھی آج تو سب تو بڑی مصیبت اور ساڑھا سب تو بڑا مسئلہ اے وی اسی آج تک اس سے مقامتیں کھڑے ہیں اسی سوچ دے رہی نہیں آکے میری گزشتہ زندگی جمعیت گزر گئی گزشتہ زندگی جندر اپنی سابقہ زندگی نو سوچ سوچ کی اچھی پچھتان دے رہی نہیں آگا میں فلانے وقت اے کارلیندہ تھے آج میں ٹھیک رہنا سا مثال دے تو عورتے میں اگر فلانے وقت او فلانا پلاٹ للیندہ فلانی گڑی للیندہ آج ریٹ بڑھ گئی آئے آج میں نو پرافٹ مل جانا سی اسی بے جا سوچ سوچ کے دن رات اپنی حالتاں خراب کی تھی یعنی جنہ دے اندر حاصل بھی کوج نہیں اسی اپنی راتنا لا سکون دن دا قرار ختم کر دیتا اور اس تو بعد ماضی بھی یا گرنا یہاں اسی بیٹھے بیٹھے دماغ کے اندر چکھڑ بے چال دینے توفان بر پانے کہ یار فیوچر میرا کی ہو بیرا پہلے ماضی بھی یا گرنا پھر فیوچر نہیں یا گرنا کیا اے جیڑا میرا سسٹم چل دے بیا میرا معاشی نظام چل دے بیا کیا انہوں میں منٹین رکھ سکتاں گا اے لیوازتے میں انہوں کتنی کو محنت کرنی بہوے گی میں فلان کام کرنگا کہ اتنا میں انہوں منافع سرمایہ مل جائے گا یا ماضی یا مستقبل دی ہیں گرنا حال انہوں اسی آپ میں خراب کرنی نہیں اسی اپنے پریزنٹ انہوں خراب کرنی پھر او دا نتیجہ اے نکل دائے اسی ڈپریشن انزائٹی حضرات اسی بڑے بڑے مرض اندر مبتلا ہو کے اسی جا کے ہسپتال دے بیٹھتے پہ جانے اور یار دریا دے رزق دے واسطے میں بھی پریشان میں بھی اسے سوسائٹی دا حصہ ہوں میں بھی مٹی دا بنیا شیطان میرے نارویے تسی بھی اسی سوسائٹی دا حصہ ہو میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر حضرات میں کوئی روایتی گفتگو میں کوشش کرنگا آج دے اس گفتگو دے اندر کہ چاہتگو تھوڑی دیر واسطے کم از کم حضرات دردہ سکون مل جائے کچھ راہ مل جائے حضرات روایتی گفتگو تو ہٹ کے آج میں کوئی مضمون کوئی ٹاپے کوئی عنوان نہیں اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا میں انشاءاللہ کوشش کرنگا جب میری گفتگو دے نال کسے دی دل جو ہی ہو جائے حضرات اسی ایسی انتظار اندر رہی نہیں ہے حضرات کے امید تے دنیا قائم ہے آج میرا وقت ایسا ہے کال بہتر ہو جائے گا آج میں نے مشکلات دا سامن آئیں کال میرا فیوچر بہتر ہو جائے گا میری اولاد تا فیوچر سیکیور ہو جائے گا حضرات بندہ امید تے قائم رہن گئے اور یار کدھی قبرستان اندر جا کے نظرہ مارتے گئے حضرات کتنے کتنے بزرگ حضرات بڑے بڑے عالم دین بڑے بڑے امیر دنیا تو چلے گے حضرات نہ ماضی دیاں فکران کر نہ فیوچر دیاں فکران کر اپنے حال نو گولڈن بنا لیں اپنے حال نو بہترین بنا لیں حضرات اللہ پاک نے وزق دا ذمہ آپ اٹھایا ہے اللہ پاک فرمان دے نین اے بندیا جمیں تیری موت تیرے تعاق کو بندروں دیئے جمیں تیری موت تیروں تلاش کر دیئے جوڑا جس مقام تیرے اللہ نے تیرے حضرات وقت مقرر فرما دیتا وہ تھی موت آئے گی اللہ نے نبی فرما دینا اللہ نے جیرا رزق تیرے نصیب بندر لکھ دیتا وہ تیروں ملتے روے گا اس رزق کوئی تیرے تو چھین نہیں سکتا آؤ پھر اللہ پاک دا قرآن حضرات امید تیر دنیا قائم ہے آج جنہی تیرے کال بہتر ہو جائے گا اور یار کبھی ازا ایوی سوچی آئے حضرات راپد کے امیدی نہیں رکھیے میری دنیا جیس ہی لیے حضرات بے شک وسائع دھوڑے نے اور اس بات انہیں یاد رکھیا جی میرے پاک پیغمبر فرما دینا اے دنیا حضرات قرآن اندر کدرے بھی نہیں آیا اے دنیا رنگیمیانہ سمانے مومن دیواز سے اسائشانہ سمانے بلکہ میرے پاک پیغمبر فرما دینا اے دنیا مومن دیواز سے کیا دکھانا حضرات بندہ کدھی اولاد کی وجہ تو پریشان کدھی اپنے کارگ کی وجہ تو معاشی نظام دی کدھی بنا سوسائٹی کی وجہ تو پریشان اور یار ٹینشنہ کتنے پندرہ منٹ دا دورانیوں دے حضرات اس وقت بندہ اگر اپنی آپنوں سنبھال لے کنٹرول کر لے اللہ پاک دے کولو مدد طلب کرے اللہ پاک اپنی مدد نازل فرمائے گا آؤ امید دنیا قائمے حضرات لے کر امید رکھنی رابطے میں اینا حکمرانہ دے امید نہیں رکھنی حضرات اینا بزارات دے امید نہیں رکھنی آؤ فر اللہ پاک دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے میرے پاک پہ گمبر دے سینے پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے دنیا بالیان و باق خبر فرما دیتا اللہ پاک فرما دے نبا مان من دابتن فی الارزیم اللہ علی اللہ رزق و حام اے انسانا تم دے اشرف المخلوقات دے وہ یا تیرا دے مقام بڑھائے اللہ پاک نے دے تینوں مقام بڑھا اللہ خواللہ اللہ تیری تخلیق دے اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیا اللہ پاک فرما دے نبا مان والزیتونی و تور سینین و حازل بلد الامین لقد خلقنا الانسانا فی احسان تکویم اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیا اللہ پاک فرما دے انسان میں تینوں سھونا پیدا کی دا ساری دنیا تیرے واسطے تیرے مقصہ خر فرما دیتی ہے اللہ خواللہ اللہ اللہ پاک فرما دے نبا مان اللہ پاک فرما دے نبا مان اللہ پاک فرما دے نبا چکریاں بھی اسا مخلوقاں پیدا کی دیا اونا دے روزی دا زمان میرے رب نے آپ لے آئے اللہ خواللہ اللہ اونا دے خاندہ زمان میرے رب نے آپ لے آئے اللہ خواللہ اللہ او یار کدی گو اور تکریا درنا حضاد بللہ کے اندر چیونٹیاں میری رزق میرے رب تا کردائیں پہاڑاں جندر پتھاں جندر تیڑیں میرا رب رزق دا فرما دے اللہ خواللہ اللہ او یار ایسے اپنے رب دے معاملے جندر کیوں اتنا جلدی پریشان ہو جانا ہے میرا رب میمو بلا دیتا ہے میرے رب نے میمو چھوڑ دیتا ہے اللہ خواللہ اللہ او یار تیروں 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 رب اتنی محبت کردائیں میرے پاک پیغمبر فرما دے نبا ستر ماما تو زیادہ تیرے رب تیرے پیار کردائیں تیرے رب تیروں قدیوی تنہار نہیں چھوڑے گا تیروں قدیوی کلیاں نہیں چھوڑے گا لیکن عقیدہ نظریہ خیال بنایے نام رزق دا ذمہ میرے رب نے لیا آسان رزق دی وجہ تو پریشان نہیں ہونا تھوڑا ملے زیادہ ملے اللہ خواللہ اللہ اثر مسئلہ ہے حضات آسان اپنے آپ نو آپ مشکل اندر پایا حضات آسی اپنیاں جیڑیاں لے حضات مربجا چیزاں حضات آسی اپنے خرچے اخرجات نو اکسٹینڈ دیتا حضات آسی اپنے اخرجات نو زیادہ کر لیا حضات آسی اپنی حاشات نو زیادہ کی دیا حضات کوئی بندہ حضات اگر روزی روٹی دے محاملے دن در کوئی بندہ پریشان نہیں سوچ کی یہ میں فلان گڑی لینی ہے سوچ کی یہ میں فلان کوٹھی بنانی ہے حضات سوچاں دے اندر گم رہن دی وجہ تو فلان میرے تو اگر نکل گیا میں او دن اگر نکل دا ہے اے جیڑا کمپیٹیشن اور مقابلے بازی ہے اے دی وجہ تو اسی حضات ٹینشن دے مریض بن جانے ہیں اے دی وجہ تو حسد دے مریض بن جانے ہیں اے دی وجہ تو حضات بغس اور کنین دل 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 در پاریاں دے لے آؤ دل صاف کر لیے رب دی رضا تے رازو جائے اللہ پا فرما دے لے وما من دا باطنم الارض اللہ علیہ رزقو حاو اللہ فرما دے میں ساریاں مخلوقانوں کھاناں کھلان والا اللہ خوال اللہ اللہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے لے نصیبو کا یو سیبو کا دیرہ تیرے رابن تیرے نصیبات در لکھ دیتا جیلی پیسے حضات کے لئے دانا تیرے نصیبات دے اندر لکھ دیتا اللہ دے نبی فرما دے دنوں مل گرے گا اگر اوہ پہاڑا دیا تیمہ دے اندر موجود ہے رب ربی بل اصباب قول اللہم مالک الملک تو اتل ملک من تشاو و تنزی الملک من من تشاو و تو عز من تشاو و تو ذل من تشاو بیادی کال خییر اللہ دے نبی فرما دے اندر جیلا تیرے نصیبات در رب نے رزق لکھیا اوہ ملک روے گا چاہے پہاڑاں گیاں گہرانیاں دے اندر اللہ فلاللہ اوہ لوگو عقیدہ نظریہ خیال بنائیے رزق دا زمان میرے رب نے اٹھایا حضات اسی رزق دی وجہ تو پریشان لینا شروع ہو گئے اللہ فرما دے اندر تو اللہ فرما دے اندر رزق دا زمان میرے بے میرے زمان میں تو آڑے زمان میں لایا سی آخرت نو یاد رکھنا ہے اپنے رب نو یاد رکھنا ہے اپنے رب دے سامنے رکو اور سجود کرنے لے اللہ نو یاد کرنا ہے تو اسی اللہ نو پولا دی تا دے میں بھی رزق رات بھی رزق اللہ پاک نے پھر رزق ایسا ایسیاں تنگیاں ساڑے تے مسلط فرما دی تیا آؤ میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا اجھ ہر بندہ کہیں دے امید نہ لگا کے میں اٹھائے حضات ہر بندہ اگر بیمار ہو جائے انہوں امید میں ہسپتال اندر جامنگا منہوں اللہ شفا دے گا اگر کوئی بیمار ہے انہوں امید میرا بیٹا منہوں ہسپتال اندر لے جائے گا اگر کوئی بیمار ہے حضات انہوں ایمبولنس دلتے یقین ہے حضات قدی اپنے رب دے امید نہیں رکھی آؤ میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید دنیا قائم ہے اور یار میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا ہر بندہ حضات میں قدی خبران سنانتا دینا میں قدی دنیا داری دیا گلنا سنانتا دینا میں سوشل بیڈیا دیا گلنا حضات اے فیس بک دے دیا گلنا جمعہ دے اندر سنانتا دینا میرے مزاج دے خلاف لیکن پچھلے دنوں دے اندر جنبا کیا تو اٹھے علاقے اندر پیش آیا اللہ 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 تیرا باقی حضات گجنوالا دی شہر اندر ایک اور مقام تے پیش آیا یار دیل دہلا دینوالا باقی آئے اللہ 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 امام انتظار کر دی ہوئے گی کل حضات کل دی اپنی بہتری دیا امید نہ رکھ دی ہوئے گی کل کوئی ایسا حکمران آئے گا تیری ساڑھی فراہ و بحبود واسطے کام کرے گا مام انتظار کر دی ہوئے گی میرا بیٹا میں حسپداد اندر لے جائے گا اللہ اللہ میرا علاج ہو جائے گا رب میں شفاہ آتا فرمائے گا اللہ اللہ ہو یار موقع وے کے ویڈیو وے کھینے جا سکتی جدو ویڈیو وے کھینے اپنی ماں یاد آ جان دیئے جدو ویڈیو وے کھینے یار اپنے کاروال نظرہ پہ جا دیا نے اللہ ہو اللہ ہدا کے سے نہ حجتے پہنچ چکے ہیں ہسی کمزور کر دیتے گئے ہیں ویڈیو ساڑھے دینا دن اندر در پیدا کر دیتا گیا ہے مطلی آج کیسا ہے کل کیسا ہوئے گا مستقل مزاجی ختم ہو گئی ہے اللہ ہو اللہ آؤ لوگوں میں پیغام دعوت کی دینا چانا رب نے پیدا کیتا ہے رزق بھی رب دے گا رب نے پیدا کیتا ہے رب آپ کھلائے گا آپ پیلائے گا حضات گامی لیکن اللہ دینا رابطہ کریے دے سینا اللہ ہو اللہ اور دو آٹے دے میرے پیر و مرشد امام الانبیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آپ دی حدیث یاد آگئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے یا لیشان اللہ ہو اللہ حضات گامی تو جو فرماؤنا سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان سنا دا جامع اللہ ہو اللہ اس بات اندر کوئی شک نہیں حضات خودکشی حضات سسائل کرنا یہ اپنے آپ پر چک بہت بڑا چورہ میں لیکن میں اس بات حضات پورے میں حضات بصیرت نہ عباد کرنا چاہ رہے ہیں جیدے تیرے میرے ملک دے اندر ایسے حالات بن چکے نہیں حضات انہوں سوسائیڈ نہیں کیا جائے جھگدام بلکہ انہوں مردر اور قتل کیا جائے گا ریاستی قتل کیا جائے گا حضات جیدے آپ پڑے پریشانیاں دی وجہ تو حضات جیدے اندر سادے ملک دے سربرا ملوث نے جیدے اندر حضات تیرے میرے علاقے دے محلے والے ملوث نے حضات جیدے انہوں اپنے گبارڈیاں دے ہم سایاں دے حقوق دا پتا کوئی نہیں آؤ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے علی شان اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے لو انہ اہل السمائی والارز اشترگو فی دمی مؤمین لا اقبہ اللہ فی النار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضات وجو فرماؤ اگر دنیا دوتے کوئی بندہ حضات قتل ہو جائے اللہ خوال اللہ اگر کوئی بندہ دنیا دوتے قتل ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے لے اللہ خوال اللہ وہ دے اندر جلے شریک ہو جان دے لے میرے پاک پیغمبر فرما دے لے چاہے جتنا کو فقی ہوئے چاہے کو کتنا محدث بڑا آدمی ہوئے میرے پاک پیغمبر فرما دے لے ایسے بندے اللہ پاک انٹیاں کر کے جہنم اندر سوٹ دے گا اللہ خوال اللہ یار نا کسے تھے الزام نہیں لگاندہ یار نا کسے درہ کنگلیاں نہیں کردہ اللہ خوال اللہ لیکن یاد رکھے یا جے جیلی سوسائٹیاں ہو رہی ہیں ہزار جیلے مرڈر ہو رہے ہیں اینا جیلے در کدرے اینا جیلے ساتھا بھی ہاتھ موجود ہیں اللہ خوال اللہ اسی آواز بلاند نہیں کردے اسی اپنی زبان کھول دے نہیں کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ خوال اللہ ہزار جیلے دو کوئی برائی ہوئے کو انہوں نے اپنی ہاتھ لن منا کرو اگر طاقت رکھ دے اگر ہاتھ لن منا کرندی طاقت نہیں رکھ دے میرے پاک پیغمبر فرما دیں اپنی زبان نہ منا کرو اپنی زبان نہ منا کرندی طاقت نہیں رکھ دے اتا دنیبی فرما دیں اگر کم مز کم دوسری اپنے دل اندر اس باد رو برا جانو حبیبے کی بڑیاں فرما دیں دل ہی دل اندر برا جاننا دل ہی دل اندر بورا جاننا اور یا اس وقت سب تو کمزور ترین ایمان دی نشانی ہیں اللہ 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 آلو جوان میرہ میں پیغام دینا چاہنا ایسے ماحول کیوں بن جاندے ایسے سوسائیڈ اٹیمٹ کیوں ہوگی دے جاندے اللہ اللہ حضات میں پوری بصیرت دینا لے بات کرنا چاہنا حضات ایسے معاملیاں کے اندر ساڑھے پندھنا دے لوگ ایک دوسرے دے شانہ بشانہ تھڑے ہو جاندے ہوتے ہار پندھے دے ہار بندھے دی حالات زندگی دا پتائے حضات گامی پندھے دے ہار بندھے دی معاشی نظام دا پتائے حضات ایسے دے اندر انہوں کی مسئلہ ایسے بندھے دا معاشی نظام ہر بندھے دے دوسرے دا پتائے لیکن یار شہران دے اندر اسیہ اپنی زندگی دے اندر ایسے مگن ہو گئیاں یار کسے دا خیال کوئی نہیں اسیہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بچیاں کے اندر ایسے مگر ہو گئے ہیں اور یاد سانو کسے دا خیال نہیں اللہ خواللہ اللہ اور یاد رکھیا جہاں میرے پاک پیغمبر دی زبان دی چو اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمَ خَسَازَا میرے پاک پیغمبر دی صحابہ دی عادت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے اللہ خواللہ اللہ اور چاہے شہر اندروں میں ہمسائے دا خیال کر اور نو پچھلا رویہ کر یاد تیرے حالات کیسے نہیں یاد تیرے زدگی دے دل کیسے گزر رہے اور کوئی پریشان نہیں تے نہیں اور دس میں تیرا ویر تیرے نال کھڑا ماں اور یاد کسے دے مٹھڑے بول دی حضارت کسے دی زندگی تبدیل کر دے یادر دی اسی دے کیا نہیں ہا حضارت اس بندے نے اتنے دنہ دو میرے نا رابطہ نہیں کیتا حضارت اسی انادہ مسئلہ بنا لینے ہم نوجوان دی رہا اپنے یارہ دینا رابطے اندر رویہ کر اپنے یونیورسٹی فیلوان دینا رابطے اندر رویہ کر اللہ خواہ لا لا نا سوچیا کر او رابطہ نہیں کر دا تھے میں کیوں کرنا اللہ خواہ لا لا حضارت گعامی میں ایک تدریہ پیش کرنا چانا حضارت ایک پیغام دینا چانا حضارت مسجدہ دے اندر ایسا مہور بنانا چاہیے دائیں ہر جمعہ دے اندر حضرت جتنے بھی سامعینا ہوں دے نے حضرت جتنے بھی جمعہ پر نباس دے حضرت تیرے میرے علاقے دے وقت حضرت مسجدان دے اندر آنوالے حضرت مسجدانو امن دا پیغام دینا چاہیے دائے اللہ خواللہ اللہ آنوالے آنو پسنا چاہیے دائے حضرت کم از کم جمعہ والے دن ملاقات ہوئے اپنے حضرت محلے داروں دا پتا ہوئے ایدہ معاشر عظام کیئے ایدہ کارندر کو بیماری تے نہیں ایدہ بیٹی بیمار تے نہیں ایدہ بیٹا بیمار تے نہیں ایدہ والدہ بیمار تے نہیں حضرت جتنے دے اندر ایسا ماحول بنایا جائے گا کاری صاف بھی پوچھ رہے مسجدی انتظامیاں بھی پوچھ رہے ساکھے کوئی نماز پر نوالا بندہ آیا نہیں ایدہ اندر مسئلہ کی جاکھو دے کارندر پتا کیتا جائے حضرت تو زیادہ مسائل ختم ہو سکتے حضرت تو زیادہ ٹینس نہ ختم ہو سکتے ہیں اور میرے پاک پیغمبر نے مدینے دی ریاست آپ نے مواحات قائم فرمائے سے حضرت میرے پاک پیغمبر نے انساریاں مہاجرہ اور اکٹھیاں فرما دیتا وہ حجرت کرکی آنوالے یا اسی ایک برادری دے ایک قبیلے دے ایک ٹاؤن اور ایک گلیت اندر رہنوالے حضرت اسی ساڑھے دل اتنے دور ہو چکے لیں سانوں پتہ ہی کوئی نہیں ساڑھے گوانٹی دے کار پکا کیے اوہ دے بچیاں نے کھانا کھاتا دیئے کے لئے اگر کھاتا ہے تفاہ بہا نہیں کھاتا ساڑھے کوشش ہونی چاہیے دیئے حضرت صفیاد پوشہ نہ خیال کی دا جائے کوئی بندے مروتان حضرت کچھ بندے خودداری دی وجہ تو سوال نہیں کر دے یار ترہائی اندر گوشت ترہائی اندر اپنی مسجد نمازی کو پوچھو میرے اپنے کاری صحاب کو پوچھو کوئی مسئلات نہیں حضرت اوہ دی عزت نفس نو مجروح نہ کرو اے ساڑھیاں ذمہ داریاں اگر ایک کام نو اسی کرنا مگے اللہ توانو ملو دل دا سکونتا فرمائے گا اللہ باگ نے فرمایا زہر الفساد فی البرم والبہری بماغ کا ثبت عید الناس ہسے انتظار کر دے رینے کوئی آئے گا کوئی آئے گا آج فلانہ آگیا امید دے دنیا قائم ہے ٹھیک ہے یار وزیر اعظم اچھا ہونا چاہیے دائے صدر اچھا ہونا چاہیے دائے ملک دے محافظ اچھے ہونا چاہیے دینے ٹھیک ہے گل ہونی نہیں اینجی چاہیے دیئے لیکن میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا کہیں گے لیں اللہ آسان عمر جیسا حکمران اطاف فرماؤ ہر دعا ہر نماز اندر دعا کرنے ہاں اللہ آسان عمر جیسا حکمران اطاف فرماؤ اللہ اکو اللہ اللہ او یار کدھی گوشت تنہائی اندر خلوت اندر خلوت نشین نید اندر جلو رات انو اپنی چار پائیتے لے گئے اللہ اکو اللہ اللہ اکھینا پاندھ کر لیا کر اپنے زمیتی عدالت اندر فیصلہ لے جایا کر اللہ اکو اللہ اپنے صاحب کا زندگی اول تو لے کئی اخیر تک یا اپنے صاحب کا دین جیڑی اونا دا ریکارڈ اپنے سامنے پیش کرنا اللہ اکو اللہ اپنے کریکٹر نو سامنے رکھے اپنے زمیتی عدالت اندر فیصلہ کروا اللہ اکو اللہ کیا اسی سیدنا عمر بن خطاب جیسا حکمران عادل حکمران اسی بیزار کرنے آنگے نہیں اللہ اکو اللہ کیا ساڑھے کام ہے جیڑی سیدنا عمر بن خطاب انہوں مانگ رہے ہیں اوہی آر کوتی کونہ لوگان دا سی حضات حکمران سی جیڑی راتان اللہ پاک دے سامنے اور ٹھوٹ کے عبادات کرنے والے جنہ دے دینا دا انتہان میرے اللہ نے لیا اللہ اکو اللہ حضات جامی نہ ساڑے دے نہ پاک نے نہ ساڑی راتان پاک نے ہر کو بندہ شریفے جیڑا نہیں لگ دا حضات جیڑا ویڈا لگ جائے ماں فی کوئی نیجے دے لاؤ اللہ خوال اللہ حضات اسی گل حکومت آن دے کرنے اسی شکو حکومت آن دے کرنے اللہ خوال اللہ اللہ باک ورمان دے میں زہر الفساد دل بری والبہر بی ماں کا ثابت ای دیناس اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے یا لی شان میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نسا یا گونو فی آخری زمانی حصفن و تذفن و مسحن کیلہ و متان ذالک یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے آخر دا زمان آئے گا حضات خودو انتظار کریا جے رابطی طرفو عذاب ناظرونگے اللہ دے نبی فرمانے اللہ لوکانو زمین اندر دن سا دے گا اللہ پاک کچھ لوکانیا حضات شکنا تبدیل کر دے گا کچھ لوکانو اللہ پاک دنیا دو دے عبردہ نشان بنائے گا اللہ خواللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخر محافظ کو لوک اچھیا گیا اللہ دے نبی جیدہ سو دے سینا کون لوگ نے ایک وقت موقع کی دوں آئے گا میرے پاک پیغمبر فرمانے جیدو حضات ٹوڑڈ مکیلوان کر دیتا جائے گا اللہ خواللہ اللہ حضات جیدو شراب نوشیاں عام کر دیتینا جانگینا اور میرے پاک پیغمبر فرمانے جو میری تے میری شادی دیتے یا تیری میرے بیٹی بیٹے نشادی دیتے حضات کنجنا دا دانس عام کر دیتا جائے گا حضات رب دی طرف انتظار کرئے صرف حکومتان دا گلانا کرئے حضات صرف وزیراعظم دا گلانا کرئے حسی اپنے اپنے کریکٹر بھی تے صاف کرئے حسی اپنے اپنے کریکٹر بھی تے ٹھیک کرئے اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے حضات جو شراب نوشیاں عام ہو جانگیاں رب دی طرف حضات عذاب انتظار کرو نا اللہ خوال اللہ اور دوسری حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمانے ایک وقت آنوالا ہے ایک وقت آنوالا اللہ دے نبی فرمانے لوگ شراب دانان تبدیل کر کر کے پینگے اللہ خوال اللہ حضات جامی تو جو فرماؤ آج حضات اسی اپنے آپ نے مصیبت اندر پایا صرف بھو کمرانہ دی حضات اونا دی آمد دے اونا دے امیدہ نہیں حضات اپنا کرتے ٹھیک ٹھیک نہیں تھا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زبان کی چو اللہ پاک نے اعلان فرمایا حضات پہلا گناہ پہلا سا اللہ پاک نے ساڑا عیب بیان فرمایا اللہ دے نبی فرمان دے نے ومن اعرض ان ذکری فإن لہو معیشة ان ذن کا ونخشروہ یوم القیامت اعمار قال کذالک حتت کا آیاتنا فنسیتا اللہ پاک فرمان دے جنہ میرے ذکر تو اعراض گیدا جنہ میری یاد تو دل گافل کر لیا اللہ خلال اللہ او یار کونے جنہ روزانہ قرآن دے اور حضات قرآن دے ایک صفحہ پردائے کونے جنہ روزانہ قرآن دے تلاوت کردائے دوسرے مقام تھے میرے پاک پیغمبر دی زبان ریچو اللہ پاک بولے اللہ پاک فرمان دے حضات نماز بھی میرا ذکرے ہسی نمازاں چھوڑ دیتی ہیں ہسی قرآن چھوڑ دیتا بے برکتی اللہ پاک نے ساڑھے دے مسلط فرمان دے میرے پاک پیغمبر دی زبان ریچو اللہ اعلان فرمان دے وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْزَنْكَ اللہ پاک فرمان دے جنہ میرے عزیاء یاد تو دے لگا فرگیتا یاد جنہ قرآن تو دوری ہیں میرے ذکر تو دوری ہیں اختیار کی دیا اللہ پاک فرمان دے پہلی سزا دے ہاں گا میں اونا دے معیشت تنگ کر دیاں گا اونا دے روزی بھی چوبر کب ستم کر دیاں گا حضات اونا دے موضم حضات سوچ دے رہنگے دن صبح دے روٹی کھا لئیے ازی راتہ نظام کیلئے چلانا ہے حضات اسی سوچنا حضات اسی روٹی دے مطلق سوچ دے رہے اللہ پاک نے زلط اور رسوائی ساتھ دے مسلط فرما دیتے حضات اسی روٹی دے پارے سوچنے حضات اسی روٹی دے پارے حضات اسی سوچنے رہ گئے حضات اسی ترقیان اللہ پاک نے روک دیتے اللہ پاک فرمان دے وَمَنْ آرَزَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا جنہ میرے ذکر تو اعراض کیتا میری یاد تو دل گافر کر لیا اللہ پاک فرمان دے حضات میں اونا دی روزی بھی چوب برکت اٹھا نہ مانگا اللہ پاک بیماریاں ناظر فرما دے گا حضات اسی سوچنے اللہ پاک وَمَنْ آرَزَاً تیرے میرے حضات مو دے دی چننے والے اللہ پاک حضات کو بندہ بھی پیدہ مریض رب دیانے مدانے کھا سکتا وہ شوق دا مریض اللہ پاک فرمان دے فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ میں اونا دی مَعِشَةً نَنْكَرْ دیا اللہ خلاللہ او لوگو تھوڑا جا اگے چلو نام میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی یا نشان جیڑی پہلے حدیث پڑھئیے اللہ خلاللہ حضات کوئی بندہ ایسا ہوئے حضات جیلہ آکے آج بھی میرے کارندر حضات میری ضروریات دی چیزیں حضات کم نے میں سمجھنا ایسے وقت کوئی بندہ ایسا نہیں حضات جیلے کارندر کم از کم دو وقت دا کھانا موجود نہ ہوئے او یا جیسے نقیدہ کلمہ پڑھیا اممہ جی عائشہ فرمان دی ہمیں ساڑھے کارندر دو دو مہینے تک چلانی سی چلدا حضات صرف اصا اپنے جسم نو آتی بنا لیا آرام دا اسی اپنی زندگی دے اندر آسائشہ نو داخل کر لیا اسی کہنے ہیں میرے پتر دا ویا ہوئے زمان نو دیکھنا چاہیے کہتے ہیں اسی اپنے بیٹے دا ویا کرنا ہے حضات زمان نواز سے مثال قائم کرنی ہے چاہے ساری عمر بات لیچو حضات دیشک حضات کرزہ اتار دیاں گزر جائے حضات دیشک ساری عمر بندہ دیاریاں کر کر کے کرزہ اتارے حضات میری ناکوچی رہنے چاہیے حضات میری پگری دا شملہ اچھائینا چاہیے ایک وقت ایسا نہیں آنے کرزہ دار پریشان کر دے نہیں حضات سیر بندہ سوسائیڈ کرنی ہے گلنا سوسائیڈ کرنی ہے سوچ دے اور یاد اسی آپ ماحول ایسا بنا دیتا اسی آپ ذمہ دارا اسی حکمرانہ والے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے حکمران نہیں ساڑے حضات عادل نہیں ہے لیکن اجاد رکھی ہے کچھ نہ کچھ حصہ سادہ بھی موجود ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافدہ فرمانی علی شان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْكُ سُلْمِ قِيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَّا اُخِذُوا بِسْسِنِّينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضات ایک وقت ایسا بھی آنے والا حضات لوگ کم کر اللہ وقت میرے پاک پیغمبر فرما دے لوگ ماں پتور کم کر دے گے حضات ساڑیاں منڈیاں پریاں پیانے حضات گلی جنس حضات اگامی سکی جنس حسابتے بیچی جا رہے ہیں اللہ خواللہ اللہ کتھ یاد آئے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ آفدہ کولک بی بی آئی نا آکے گئن دی امام سا میں مسئلہ پوچھنا جانیاں اللہ خواللہ اللہ میں دو ترہ دا سو تکاکنیاں میں دنیوی سو ترکاکنیاں رات نوی سو ترکاکنیاں ویٹ ایک کو رکھنیاں لیکن میرا دل مطمئن نہیں میرا زمین میں اجازت نہیں دیندہ امام صاحب انہوں تو سو دے زیناں میں دنہ دے ریت اندر فرق کر لماں اللہ خواللہ اللہ امام صاحب پوچھتے نے پی پی تستی زیناں دعا دے ریت اندر فرق کرنا چاہنے ماں جی کہیں دیانے جہاں دن دیتا ہے میں سورج دی روشن دی اندر میں سو ترکت نہیں وہ دی اندر نفاست زیادہ وہ دی اندر حضات وہ دی اندر چمک زیادہ اللہ خواللہ اللہ جہاں رات نو سو ترکت نہیں وہ دی اندر نفاست شفائی کوئی نہیں امام صاحب پرمانتے نے اے بھی بھی اللہ پاک تیروں تیرے دن دی براد پوری کرے گا اللہ پاک تیروں مجدی وجہ دجروں ثواب تا فرمائے گا ماں نے دو ریت رکھ دیتے وہ یار صبح والے سو تردارے دورے رات والے سو تردارے دورے حضات لے کا نصی ہارے چیز کٹھی کریاں نیاں اللہ خواللہ اللہ باد غلوانی ساڑھی اندر پائی جار دیئے یار کسے دی عزت محفوظ کوئی نہیں ساڑھی اندر بھی ملاوٹ ملے گی ساڑھی اندر بھی ملاوٹ ملے گی حضات حد تاکہ ساڑھی دوائیاں وہ یار تیری سندگی موت تا فیصلہ کرنے والیاں حضات مریض انتظار کر ریاں دے امیدی کی رڑ دواستے دوائیاں اللہ خواللہ اللہ اونا کے اندر دی دو نمری کیوں نہ سی رابدی طرف ہو رابد عذابانا انتظار کریے رابد عذابانا حضات کیوں نہ دعوت دیئے اللہ پاک فرمان دینے ظاہر الفساد فی البری والبہری بی ماں کا ثبت ایز الناس کی دو دنیاں دے مصیبت پریشانی حضات رابدی طرف ہو دو خوند آئے اللہ پاک فرمان دینے انسان نہ دے اپنے کمائے ہوئے گناہ ماں دی وجہ تو انسان نہ دے کردودانی وجہ تو اور لوگوں سی اپنے اپنے کردود ٹھیک کر لئے اور یار اپنے اپنے گریبان اندر نظر مارئے یار اپنے اپنے محول دا جائزہ لئے اسی اپنے محلے دے اندر برال فیر دا کم کرئے اپنے ہمسائیوں دا خیال کرئے اپنے مارے رشتے داروں دا خیال کرئے اللہ پاک دل دا سکون دا فرمائے گا اللہ وسیل روزیاں بھی اطاف فرمائے گا اللہ تینشن بیماریاں دور فرمائے گا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِنْ دَابَدٍ فِي الْعَرْضِي اِلَّا عَلَى اللَّهِ بِزْغُوْحَا اور اللہ تین پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تینبی فرمان دے نہیں جی میں لوگ کا زکاة روک لئیے اللہ فرمان دے میں دنیا دوتے ایک کترہ بھی بارشتہ ناظر نہ کرا اگر دنیا دوتے جانور موجود نہ ہون حشرات اور پرندے موجود نہ ہون مہتِ بارش اِنہ باستے ناظر کرنا اگر دنیا دے کرکٹر اِنہ دے کردار دیکھا میرا دل نہیں کردہ میں ایک کبوند بھی بارش دی ناظر کرنا پتہ نہیں کتنے ایسے اللہ دے نیک بندے نے جنہ بھی وجہ تو اللہ پاک ساری مخلوق دے حضرت اللہ اپنی رحمت رحمت دا رضول فرمان دے یاد رکھے آنے پہلے جتنے ہیں بھی امتان اللہ پاک نے انہوں نے عبردہ نشان بنایا کسے انہوں اللہ پاک نے بندر حضرت اوست سور دی شکل دیتی خنزیر دی شکل دیتی کچھ قومہ لیے ہوتی اللہ پاک نے حضرت اللہ پاک نے پتھنا دی بارش ناظر فرمائی کچھ قومہ لیے کھانے ہاں دے اندر اللہ پاک نے حضرت ٹڈی ناظر دی بارش ناظر فرمائی اللہ نے جوان دی بارش ناظر فرمائی اللہ پاک نے خون دی بارش ناظر فرمائی حضرت لیکن اللہ پاک نے ہر قوم لو اونا دے ایک ایک گناہ دی وجہ تو حضرت کسی اندر بددیانتی بھائی جا رہی ہے اللہ پاکہ نے اونا دے عذاب ناظر فرما دیتا کسی اندر حضرت کم معاف توڑ دی وجہ تو اللہ نے آسمان تو اونا دے مصیبت اور عذاب ناظر فرمایا اونا قوماتی اندر ایک ایک گناہ ایک ایک حضرت خسرت بری ہے جنہ دی وجہ تو اللہ پاکہ نے اونا دے اپنا عذاب ناظر کی تا آج اونا ساریاں قومہ دے جتنے گناہ میں ساریاں خسل دم ساڑے مسلمان اندر پائیں جان دیا ساڑے شملے بھی اوچھے ساڑیاں داڑیاں بھی بڑھیا ہزار ساڑے کتبے بھی بڑھے لیکن اسی اونا ساریاں دے قومہ دے اندر جبھی ایک ایک گناہ پائے جان دا اسی ساڑے اندر ساریاں پائیں جان دیا لیکن اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر جی دعا جی بدولت اللہ نے سانو محفوظ رکھے میرے پاک پیغمبر دعا فرما کے گئے اللہ میری امت نو ایک وقت دے اندر عذاب اندر مبتلا نہ کرنا آج حضار کسے علاقے اندر سلاب آ جائے کسے علاقے اندر زلزلہ آ جائے حضار کسے علاقے اندر بے حیائیدہ سلاب آ جائے تیرے میرے علاقے اندر حضار تیرے میرے اوپر یہاں غلط خکمرات مسلط کیتے گئے حضار اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق فی میں آیت پڑھ دے ماں زہر الفسادو تل بری والباہری بیما کا ثبت اید الناس نہ حکمران نہ دا کسورے نہ بارشان نہ کسورے حضار اے آسمان دو تو پتھر نازل نہیں ہو رہے میرے پاک پیغمبر دے دعا ہے اور تیرا میرا کردار ایسا ہے یار اسی حکمران عمر جیسا بی زرد نہیں کر دے جو ڈی زرد کرنے ہیں اللہ نے ساڑھے تے مسلط کر دیتا کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جیسی ریایہ ہوئے گی اللہ حکمران بھی ویسے دے گا ساڑھا کام ایک بھی بندے آلہ نہیں مانگ دے اسی حسیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یار کم مزگم اپنا آپ صاف کر لیے اپنے علاقے اپنے محلے کے اندر ہر نوجوان ہر رشتہ دار دے نظر ہوئے کیا اے روٹی دی وجہ تو یا کسے پریشانی دی وجہ تو اگر اللہ پاک نے تو انہوں مقتدر بنایا اگر تو اڈا فون کال چلتا ہے تو اڈے فون دی وجہ تو کسے در جائز کم ہو جائے گا وہ یار میں سمجھنا تیرے واسطے اللہ پاک نے جنردہ داخلہ بنا دیتا کسے دے کم آجا اسی کہنے ہیں میں کیوں ہم مروں نے پوچھیا ہے نہیں میرے کو پوچھ گیا نہیں انادہ مسئلہ یار اللہ پاک نے تو دیل نرم بنا دیتے اللہ پاک نے تو انسان رحیم اور شفیق بنایا اللہ پاک نے فرمائے زہر الفساد فی البری والبحری بے ماں کا ثبت اید الناس میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانی علی شان اللہ اکبر قبیران عافت صحابی سیدنا عبداللہ بن نباس مفسر قرآن قرآن کی تفصیل کرنے والے سب تو چھوٹی عمر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق رب دے قرآن کی تفصیل کرنے والے اللہ اللہ آپ فرمان دے اللہ اللہ جیدو کسے قوم دے اندر خیانت آجائے کسے قوم دے اندر حضرت کوئی قوم امانت اندر خیانت کرنا شروع کر دے گے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اللہ پاک اونا لوگان دے اندر روب پیدا کر شرد آئیں حضرت اپنے دشمنہ دو کیونکہ میرے پاک اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمْرَاتِ وَبَشِّرِ السَّوَابِهِينَ الَّذِينَ إِذَا عَسَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيونَ حضات پیلی پیلی خامی پیلا گنا سیدنا عبداللہ بن نباس فرما دے اللہ دے نبی فرما دے جیسے قوم دے در خیانت پائی جائے حضات خیانت جی متعلق میرے پاک پیغمبر فرما دے حضات اللہ دینا لِمَلَّا امانَتَ لَهُ اللہ دے نبی فرما دے جیسے بندے دے در اندر حضات جیڑا بندہ امانتہ اندر خیانت کا نوالا وہ بندہ بے امان اماندار نہیں اور اللہ دے نبی فرما دے جیسے بندہ خیانت کا نوالا اللہ پاک انا دے دلان دے روپ پیدا فرما دے اور میرے پاک پیغمبر فرما دے جیسے بندہ جس قوم دے در بدکاری عام ہو جائے گناہ سناتاری عام ہو جانا اللہ خواللہ اللہ اللہ دے نبی فرما دے حضات قوم اندر موت کسرت نہ واقعہ ہو جاندی موت کسرت نہ آنا شروع ہو جاندی سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دے جیسے بندہ جس قوم دے در اوزار ناپ توڑ اندر کمی کی دی جائے الیکٹرونک کنڈے آگے ہیں ہزار جیسے ہزار کلو والی چیز نو سو ہزار نو سو گرام دا بنا کے دنیا دے سامنے پیش کی دا جاندے ہزار گرام دے پیسے لے لیکن نو سو گرام دی ہزار چیز دی تھی اللہ خواللہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دے جیسے بندی جس قوم دے در ناپ توڑ دی کمی پائی جائے گی اللہ پاک و نا دی رزق اندر کمی کر دے گا اللہ پاک روزی اندر حضار کمی فرما دے گا اللہ خواللہ اللہ اور میرے پاک بیگم در جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ہزار جیسے کون دے اندر حق دیو تے فیصلے نہ کی تے جان او دے اندر ہزار اس کون دے اندر حضار قطر و غارت عام ہو جان دیئے حضار ادایتاں پریاں پہیاں نے حضار قامی نہ حق فیصلے ہاں دی وجہ تو اللہ خواللہ اللہ جیلے حق تم اپنی فیصلے کر دے لیں میں اللہ پاک دے کلو دعا کرنا اللہ اولانو اپنے رحمت دے سائے تھے دے رکھ اللہ پاک کل قیامت وانے دے اپنی عرش رسائے نصیب فرماو کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صابعاتو یو ذلہ اللہ اللہ دے نبی فرما دے رہے سات قسم کے بندی ایسے میں جننو اللہ پاک اپنی عرش رسائے نصیب فرمایے گا اور ناوی چو پہلا میرے پاک پیغمبر فرما دے نیرا عادر حکمرانے میرے پاک پیغمبر فرما دے اللہ پاک ایسے بندے اپنی عرش رسائے نصیب فرمایے گا اللہ واللہ آپ فرما دے جس کون دے دے جس غلط فیصلے کی دے جان براتری بیسر دے فیصلے کی دے جان پارٹی بیسر دے فیصلے کی دے جان رات رو فیصلے تبدیل کر دی جان وہ دے اندر قتل و گارت آم ہو جان دیئے نہا کے قتل کی دے جان دنے اللہ واللہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرما دے اوی آجی دو کون جڑیے نا حضرت گامی وادیاں اپمال کر دیئے اللہ پاک کو دشمندہ روک ہونا دے مسلط فرما دے میرے پاک پیغمبر دے فرما دے مطابق اسی ایٹمی طاقت بھی یا ہر طرح دی اللہ پاک نے سانو ریل پیل بھی دی دیئے اللہ پاک نے مادنیات بھی عطا فرمائی اللہ پاک نے چارے پنجے موسم بھی عطا فرمائی اللہ پاک نے دماغ بھی عطا فرمایا اللہ پاک نے قوت حضرت قوت بازو عطا فرمائی لیکن ڈار دے پھر نیا وجہ کیے حضرت ساڑھے بعض علمانویاں دی وجہ تو ساڑھیں عبد دیانکیاں دی وجہ تو اللہ پاک نے دنیا دو تیبردہ نشان بنایا کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یارفا بھی حاضر کی دابی اکو آمن ویازہ بھی آخرین اللہ فرما دے جنہ قرآن دینا محبت گئتے اللہ دنیا دے بلندیاں اللہ دنیا دے مقام دا فرما دے جنہ قرآن تو دور ہی اختیار کی دیا میرے پاک پیغمبر فرما دے اللہ پاک نے دنیا دوتا ہی بردہ نشان بنائے گا اللہ واللہ ٹھیک ہے امید رکھنی چاہی دیئے اچھے دی امید دنیا دوتا ہے حکمران آتے بھی رکھنی چاہی دیئے آج یہ حکمران بدل جائے گا حضرت میری کال والی صبح و بہتر ہوئے گی ٹھیک ہے امید رکھنی چاہی دیئے امید تے دنیا قائمے حضرت جڑے میرے اس علاقے دی ماں جی فوتو یام حضرت وہ بھی ایسے امید تے سان حضرت میرے ملک دی حضرت سوسا میرے ملک دی پالیسی حضرت میرے حاک اندر آئے گی منود دوائی میں لے جائے گی حضرت میں کدھی بھی ایسی گفت دو لیکھی تھی لیکن دل جربائے بھی یام یا دل اندر حضرت ایک الجانے حضرت وہ کو موقع بینا ویڈیو بینا دل پر داشتہ ہو جانا ماں حضرت میں پیغام دعوت کی دینا چاہنا امید رکھنی چاہی دیئے اللہ پاک کے اکل دعا بھی کرنی چاہی دیئے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرت آئے تھے میرے پاک پیغمبر دا فرمان سنان دا جاما آج دے حکمرانان میں دعوت دے دا جاما آج دے مقتدر افراد جناب اللہ پاک نے حضرت گامی اللہ پاک نے حکم بالا بنایا حضرت گامی کل قیامت والا دن ہوئے گا آج دے اس امہ جان دے باز ہوئے گا حضرت تیرے علاقے دے یاد رکھیا دے تیرے علاقے دے حکم بالا تیرے ملک پاکستان دے حکم بالا حضرت وزیر آزم صاحب اور نہ دے گیرے مان ہوئے گا مانے تاں گیرے دستیری ویدے ویدہ حضرت گامی خود کا شکری دیئے اللہ واللہ میں خود کشی نو پر موٹ نہیں کرتا یار شدی شدی حرام موت جے شدی شدی رابط نار جنگ جے شدی شدی اور اپنے اپنے خدا جہنم دا بالن بنا لے لیکن میں انو خود کشی قیندہ کوئی نہیں یار اینو مردر کے ناما اینو قتل کے ناما اینو ریاستی قتل کے ناما اللہ واللالہ پر قیامت والے دن اللہ پاک حضات گامی اجر مقتدر افراد میں حکام بالا میں اللہ پاک عدالت اندرجمان گے یار ایک غریب عوام جڑی ہے اللہ پاک دے سامنے شکایتان کر دیں گے ایک غریب عوام اللہ پاک دے سامنے میرے پاک پیغمبر دعا فرمان یاد آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے قیامت والے دن میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو پوچھے میرے صحابہ تو انہوں پتا ہے غریب کون ہے غریب کون ہے اصحاب محمد فرماندے نے اللہ دے لے بھی غریب ہوگے جب دنیا دے ہوتے جب کو مال و دولت کوئی نہیں جب کو دنیا دے ہوتے روپے پیسے کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نانا بلکہ غریب ہوگے جب کو نیکی ہیں دے امبار لگے اونگے نیکی ہیں دے پہاڑ اونگے اللہ پاک دے دربار اندر جائے گا اللہ پاک دے سامنے پیش ہوئے گا عزاد اللہ پاک دے سامنے او دو ایک بند آ جائے گا اللہ جی دنیا دو تیسے بندے نے میرے گاویاں دیدیاں ایک آئے گا اللہ جی سبندے نے دنیا دو تیسے بندے نے ماریاں ایک اور آئے گا اللہ جی سبندے نے دنیا دو تیسے بندے نے ماریاں میری زمین تے قبضہ کیتا میری عزت نہ کھلوار کیتا میرے پاک پیغمبر فرمان دیلے اللہ خوال اللہ حضاتی دیاں نیکیانا لوکان دیدیاں جان گیاں میرے پاک پیغمبر فرمان دے لیں حداتے گانویں فرشتیاں والاواز آئے گی اللہ جیئے نالوکان دیئے ائیے کتار موجودے بندے دیا نیکیاں موک گئیاں نے اللہ فرمان گے نیکیاں موک گئیاں نے اور نالوکان دے گناہش بندے دکھاتے پاہدے نمازاں زائیہ ہو جان گیاں عبادتاں ریاستاں زائیہ ہو جان گیاں حقوق العبادی وجہ تو میرے پاک پیغمبر فرمان دے لیں انہاں لوگ کا دیکھ گناہ اس بندے دیکھاتے اندر پاکے اللہ پاک جہنم دا بالن بنائے گا وہ یار بڑا سوچ سوچ کے بولیا کر بڑا سوچ سوچ کے حضات خلق خدا دے متعلق اپنا دل نرم رکھیا کر اللہ پاک برما دینے ظاہر الفسادو دل برن والبحری بیما کا ثبت اید الناز آج بین ہے نا فلانا بندہ بڑا میر ادھ کو بڑی دولتانی ریل پہلے ٹھیک ہے اپنا اپنا مطمئے نظر اندھے سوچ اندھیے کسے دی سوچے گڑیاں نہ خوشی مل دیے کسے دی سوچے ہزات اچھے بزنس نہ سو ہزات خوشی مل دیے یاد رکھے خوشی نہ بزنس اندھر نہ خوشی مال و دولت اندر میں ایک تجزیہ پیش کرنے شاننا اپنے علاقے دا سب تو امیر اور رئیس آدمی جنہوں ظاہری طورتیں کسے چیزی کمی نہ ہوئے کدیوں دنر خلوت اختیار کرو گوشت تنہائی اندر بیٹھ کے پوچھو دے سوچے حضرت جی کاری صاحب جاج صاحب ایس پی ڈی ایس پی صاحب اللہ نے بڑا عوضہ دیتا اللہ نے بڑا مال دیتا دوستو دے سوچے تو آڈے دیلن دنر بھی کسے شیعہ دی خواش اور تمہیں ہے بھے تو آڈے دیلن دنر بھی دیل کرتا ہے تو فلانی شاہ میں لے جائے وہ اپنے دوکھ سنائے گا اے مت سوچیا جے کہ میرے دوکھ سب تو زیادہ فلان بڑا کوشش ہے فلان اپنے کاروبار اندر زندگی اندر میرے دوکھ زیادہ نے ایتھے ایک حقائق پیش کر رہا اللہ نے ایک بندیوں نے موقع دیتا حقائق حدیث دا مسئلہ نہیں مسئلہ سمجھا اللہ نے تین بندیوں نے جمع کی تا کہ بھائی تو سی اپنی اپنے دوکھ میرے سامنے رکھو سارے اپنے اپنے دکھان دیتے علاج تھی پہلے انہوں بولایا آوائی اترہاں تیریاں لگیں انہیں جینا دن بھی چوکڑا انہیں ترمالے بیچوں اپنی تیری دا ہی انتخاب کی تا سارے آئے اپنی اپنی تیری دے کھڑے ہو گئے وجہ کی یہ ہر بندے نو اپنے دکھان دا پتا ہے ہر بندے نو انجی لگ دا ہے فلانا زیادہ سخی ہے حقیقت اندر لوگاں تے ہزار چہرے دے مسکراہت سجائی ہیں دیئے دل دے اندر غم ہون دے تکلیفہ ہون دیا نے ہزار کسے نو بیٹی بیٹے دا توکھے لیکن بندے ہر بندہ ہزار چہرے دے آیانی کر دا ہر بندے نے اپنے چہرے دے مسکراہت چھوپائی ہے کھڑی بیکھو سنو او دسنگے منو فلان فلان تکلیفہ نا سوچیا کر یا فلانے دا اینجی دے فلان کمپیٹیشن نہیں حدات کسے دنا کوئی مقابلے بازی نہیں اللہ پاک نے ہر بندے نو او دی حسیت او دی سوچ جتنا اللہ نے او دی نصیبان دلی کیا اللہ اتنا عطا فرما رہے ہیں کسے والے رہ کے ایسے واسطے میرے پاک پیغمبر فرمان دے اپنے تو نچلے والے اصیبے نہیں ہیں اپنے تو اتنے والے جنہوں اللہ پاک نے زیادہ دولتاں دیتی ہیں حضات اسی او دی حسب منصب نو دیکھ کے اسی پریشانوں درے میں میرے پاک پیغمبر فرمان دے اگر گڑی تے میں موٹر سیکل والے والے ویخ اگر موٹر سیکل تے میں سیکل والے تے ویخ اگر سیکل تے میں پیدل چل دے نو ویخ اللہ پاک تیرا دماغ تیری طریقہ ٹھیک کر دے گا اللہ پاک تیرے تیرے لفظ خونت آفر اتمنان ہو جائے گا آؤ فرمو محبتہ پیغام آئے جو کبھی مشکل تو تھوڑا سبر کر لینا مشکل کوئی بھی آسکے دیئے کسے دی بیٹی دی بیٹے دی کاروبار دی یہاں علاقے اندر کوئی اور مصیبت آئے جو کوئی سے مشکل تھوڑا سبر کر لینا بن کر اوروں کا سہارا زخم اپنا بھر لینا یاد رکھے آجے اوہ قرآن دی آیت دی تفسیر وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا میرے نبید صحابہ اپنی جان دیتے لوکانو فقیت دینے والے آئے جو کبھی مشکل تو تھوڑا سبر کر لینا بن کر اوروں کا سہارا زخم اپنا بھی بھر لینا جس طرح بانٹے بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے اپنے خوشیاں بانٹ کر درد کسی کا اپنا بھی کم کر لینا نہ ہو میری اصلاح پر یقین نہ ہو میری اصلاح پر یقین تو بس اتنا کہوں گا اترا ہے جو آسوان سے وہ قرآن پڑھ لینا دکھ آئے تکلیف آئے یار رب کے آئے نا پھر گوشت تنہائی تر بیٹھ کے قرآن پڑھیا کر اللہ پاک دے کل دعا کر رب دا قرآن پڑھیا کر دکھ آئے تکلیف آئے مصیبت آئے سبر کریا کر حضات کو شیطن آئی اندر اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کریا کر الرحمنان اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ مالبیان الشمس والکمر بحسوال your question ویار تو آکھی گا قرآن پڑھیا اے قرآن دے دا سکون کے میں دیں گے حضات آجو حدیث یادا گئی میرے پاس پیغمبر فرما Expert اللہ سبحان اللہ دا بضن کرے گا اللہ پاک الحمد للا دا بضن کرے گا اللہ خوال اللہ سوال کرنے والا سوال کرسکتا الحمد للا دا بضن کرن uns ایک آج جسم دی ضرورت حجم دی ضرورت الحمد للا دا بضن کرن اللہ 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 بالقسط ولا تخسر المیدان والعرض وزعان الانام بیہا فاتحة والنخل ذات الاغمام والحبز العصو والریحان فابی ای آلائی ربکو ماتو قذبان یار سورت الرحمان اپنے قدی اندر چلایا کر اللہ پاک تنشنا پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ واللہ امید رکھنی چاہیے دیئے ربکو دعا کرنی چاہیے دیئے اللہ آدل حکمران ہے اتا فرما دے اللہ واللہ اور لوگوں سے نبید صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا اور یار جنہ دی عدالت دے تذکرہ دنیا والے کر دے اللہ واللہ اللہ پاک تنشنا پریشانیاں دا فرمایا انہاں احداث حقیقی معنی اندر سے آئے قوم دا امیر قوم دا خاتم ہویا کر دا ہے قوم دا وزیر اعظم قوم دا خاتم ہویا کر دا ہے اللہ واللہ سیدنا احداث جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات رو مدینے پاہ دیا گلیاں جندر گشت کریا کر دے اگر کسے دی رونے دی آواز آ رہی ہے سیدنا امر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دکل جا کے پوچھ دے کی معاملہ بن گیا ہزار سیدنا امر بن خطاب دے آپ دکل ہزار دیکھ بی بی نے ہزار بی بی رو وہ دے بچے رو رہے لے سیدنا امر بن خطاب نے پوچھیا ہے بی بی داستے صحیح نہ بچے کیوں رو رہے کہن لگیے نہ میرے بچیاں دا والد دنیا تو دور گیا ہے بچے انہوں کھان واستے کوجھ نہیں ملتا سیدنا امر بن خطاب نے ہزار اپنے کور اون پارک لیا کہ اللہ دیتا نالا دے بی بی پریشان نہیں ہونا جدو ضرورتاں پہ جان گیاں عمر حاضر اللہ واللہ وہ قون عمر جنہ دا رستہ دے کے ہزار شیطان اپنا رستہ بدل لیا کردہ جنہ دے ہزار دل دیا مرضیاں جنہ دے مشوردنا اللہ پاک قرآن ناظر فرمایا کردہ والداخذو من مقام ابراہیم مسلح ایک کون مرے جنہ دے مشوردنا اللہ پاک نے پردے دا حکم ناظر فرمایا کردہ اللہ فرما دے نیا ایوہا نبیو قلی ازواجی کا و بناتی کا و نسائی المؤمنین آؤ لوگو سیدنا عمر بن خطاب رہ دور دور آئے آپ رات نو گشت کریا کردے آپ نے حقیقی معنی اندر در سیا کون دا وزیر آزم کون دا خاتم ہویا کردائے اللہ واللہ اللہ سفر کردیاں کردیاں مدینہ دو باہر نکل گئے حضرت ایک نوجوان بڑا پریشان ہے قریب ایک جنپڑی ایک خیمہ لگائے سیدنا عمر بن خطاب ہو دے قریب گئے جا کے پوشنے نوجوان گیا وہ دست سیدنا کتھوں آیاں تو کیڑے پیٹ دائیں اللہ واللہ اللہ اگے تو مدینہ در قدی نظر نہیں آیا کہتے نے اسی سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب روم بن نواز سیاہیزاں لیکن لیٹو گیاں احتسانوں بندہ جاندہ کوئی نہیں اسی خیمہ لگایا اسی جنپڑی برائی مدینہ دو باہر رات بسر کرنے اترام کر لیا اللہ واللہ اللہ سیدنا عمر بن خطاب فرمانتے نے جنپڑی دو بیچوں کراہ نے دی آواز آ رہیے رونے دی مٹھا مٹھا رونے دی آواز آ رہیے سیدنا عمر بن خطاب فرمانتے نے یار تاستے سینان جنپڑی دو بیچوں رونے دی آواز کیوں آ رہیے بندہ گیندہ میری بیوی دو تیزت کی دی کفیتیں بچی بچے دی پیداعش دا وقت اللہ واللہ اللہ رہتے میں تنہا اکیلہ وہاں میرے کول حضرت میری بیوی دو ساتھ دیں سیدنا عمر بن خطاب فرمانتے نے حضرت جو فرمایا جن آپ فرما دے اپنے کارن در آئے اپنے غلام نو نال لیا اور چال اسلام اللہ پاک نے جنت دے داخل در ذریعہ بنا دیتا اللہ خوال اللہ حضرت گامیانال اپنی بیگم نو اٹھایا اپنی بیوی نو اٹھایا اٹھا اللہ والی اللہ پاک جنتاں ہاں سے درندہ موقع مل گیا آپ اپنے موڈے دے دراشر اٹھایا اپنے موڈے دے در چلہ اٹھایا حضرت گامیان اسلام کہیں دے اے امیر المومنی جی اے راشن والا چل اے در چلے والا سمان میں نو چکا دیو نا سیدنا عمر فرما دے لے یار آج تے تو میرا وزن چوکلنے گا آج تے میرا پار چوکلنے گا لا تازیرو وازی راتو نا بے ذرا اخراغ یار قیامت والا دن تو میرا وزن کی میں چکے گا اللہ 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 سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو اور یا توجہ فرمایا جن حضرت گامی مدینے دیا ہرار باہر والیاں بستیاں دے اندر جا کے سیدنا عمر ورمومنی نے کھانا بنانا شروع کر دیتا اللہ اللہ حضرت گامی اپنی بیگنوں اندر پیج دیتا جا کے زدگی والے معاملات حال فرمایے سیدنا عمر ورمومنی نے فرما دیلے حضرت اپنے کھانا بنانا شروع کر دیتا آپ دا غلام اسلم کی دائے سیدنا عمر ورمومنی نے داڑی مبارک نے بیجو میں تمہاں بلاند رنڈا بے کے آئے آپ پھوکا مار مار کے آپ جلال دینے پہ اللہ حضرت گامی سیدنا عمر ورمومنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کھانا بنانے ادرو بچے دے رونے دیواز آئے حافظ جاں محترمہ کے دیانے اللہ حضرت گامی اے عمر ورمومنی مبارکہ ہو اے عمر ورمومنی مبارکہ ہو تاڑے یار ملہ پاک چاند جیسا بیٹا تا فرمایا حضرت گامی اے عمر ورمومنی جاں مطلق بڑی عجیب گلن کرتا سی اللہ حواللہ جنہوں نے سنیا نا اے دے امیر المومنین جنہوں نے رواستے کھانا بنا رہے اے دے امیر المومنین جاں میری خدمت کر رہے اے دے امیر المومنین اور پتہ نے میں نکیڑیاں سزاں ملن گیاں انتجامہ کر دے امیر المومنین جنہوں نے سیدنا عمر بن خطا فرما دے اور یار مافیاں منگل دی لوڑ کوئی نے قوم دا امیر قوم دا خاتم ہویا کر دے آج دے امیرہ نو کی پتا ہے اور یار اے سی والی گڑیاں دے اندر بیٹھ کے ہزار اونہ نو اینجی محسوس اندھائے بار بھی محصب ٹھیک ہے اور یار اے سی والی گڑیاں پروٹوکول والی گڑیاں ہزارہ گڑیاں دے بیچے چال دیا اور اونہ نو کی پتا ہے غریب دی روٹی تیویں چل دیئے پہ غریب دا چلاتی میں چل دے بیا اونہ نو احساس کوئی نہیں احساس او سنویں ہزارہ جنہیں اینہ چیزیں نو فیس کیتا ہے جہاں نکلے ہزارہ درجے تو اٹھے جائے گا اللہ پاک نے کولو دعا بھی کریا کر اللہ سن عادل حکمران تا فرماو نا دعا کریا کر اللہ سنو اپنا تذکیہ نفس کرنی تفیق تا فرماو اللہ پاک فرما دنے زہر الفساد فی البری والبہری لما کسبت اید ناس اللہ جو کچھ میں خفیر غریب آج سنو ادعا نے سنایا اللہ من نتوان ومالکرن تفیق تا فرمایے وَأْقُلُ قُلْ حَدَا سْتَكْفِرُ اللَّهَ لِمَلَكُمْ وَلِسَائِنِ مُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْبَائِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمْهِ الْعَالُمِ موسیقی